نمسکار آجاب آئیے بات کرتے ہیں قانونی ویوستہ پر قانون قانون بنانے والی ایک آئیاں قانون پر عمل کرنے والی ایک آئیاں مجھے ویڈیو ملی ہے اور یہ ایک ویب سیریز ہے کوشش کر کے دیکھئے گا ہمارے دیش کی جو نیائے ویوستہ ہے اس کا پول کھولتی ہے یہ ویب سیریز ویسے بھی قانون قانون کا راج قانون بنانا الگ چیز ہے اور پھر قانون بنانے والے ہی اس کو کیسے توڑتے ہیں وہ بھی ایک بات ہے اور پھر جب ایک عام آدمی نیائے کے لیے دردر بھٹکتا ہے تو یہی سب سے خطرناک بات ہے اس ویب سیریز میں اس ویب سیریز کا نام بھی ہے اور کیسے اپیل کی گئی کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ یا اس طرح کے جو دوسری کورٹے ہیں اس کے جس سائیوان اس ویب سیریز کو ضرور دیکھیں ہمارے دیش میں ایک عام آدمی کے لیے انصاف پانا بہت مشکل کام ہو چکا ہے اور یہ مشکلیں دن پرتی دن بڑھ رہی ہیں میں جہاں بیٹھا ہوں یہ کوروہ بیچ گوہ کا سین ہے یہ جو بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں آپ ایک عام انسان ہمارے دیش میں نیائے کے لیے بھٹک رہا ہے بیچ میں میں نے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھا اس انسان کو سترہ سال پہلے جیل سے چھوٹ جانا چاہیے تھا مگر جب سپریم کورٹ کے جج کی نظر پڑی تو پھر انہوں نے چھوڑنے کا عادش دیا اب سوچئے نا نیائے ویوستہ کی یہ جو حالت ہے سترہ سال تک یعنی اپنی صدا کاٹنے کے بعد بھی سترہ سال تک وہ جیل میں رہے گیا بھلا ہو جس صاحب کا انہیں وہ فائل دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ یہ تو غلط ہو گیا بہرحال نیائے ویوستہ پر بنی یہ ویب سیریز ضرور دیکھئے گا آپ کو پسند بھی آئے گی حالکہ یہ ویڈیو مجھے وارشپ سے ملی ہے مگر کہیں نہ کہیں نیائے ویستہ کی جو کہانی ہے قانون بننا اس پر عمل کرنا اس پر عمل کروانا یہ ساری چیزیں صرف کاغدوں پر اچھی لگتی ہے جب آپ حقیقت میں میدان میں اتر کر انصاف لینا چاہیں گے انصاف مانگنا چاہیں گے تو بہت مشکل کام ہوتا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں ویب سیریز میں جو ذمہ داران ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنی اس ویب سیریز کے بارے میں میں خان فخر آدم ہوں میں آپ کو دھنیوات دیتا ہوں اور یہ فلم بنانے کے لیے یہ ویب سیریز بنانے کے لیے بہت بہت دھنیوات سپریم کورٹ کے ججز ہائی کورٹ کے ججز ضرور اس کو دیکھیں میں آپ کو دھنیوات دیتا ہوں اور یہ فلم بنانے کے لیے یہ ویب سیریز بنانے کے لیے بہت بہت دھنیوات سپریم کورٹ کے ججز ہائی کورٹ کے ججز ضرور اس کو دیکھیں اور آپ میں چنتن کریں کہ بھارت کی نیائے پرنالی کہاں پہنچ گئی ہے بھارت میں ٹوٹل پانچ کروڑ کیسز تو ہو ہیں جو ڈسٹی کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ہیں اس کا مطلب پانچ کروڑ پریوار نیائے کی آسا میں بیٹھا ہوا ہے آنا نیوریج ایک پریوار میں چھے آدمی رکھ لیجئے یعنی تیس کروڑ لوگ نیائے کی آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں تیس کروڑ کا مطلب ایک امریکہ تیس کروڑ کا مطلب بندرہ آسٹریلیا تیس کروڑ کا مطلب سات کناڈا تیس کروڑ کا مطلب ڈیڑھ برازیل اتنے لوگ بھارت میں نیائے کی آس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پانچ کروڑ کیس تو وہ ہے جو ڈسٹی کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ہے اس کے پیرلل ہمارے دیس میں ایک اور جوڈیسل سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں تسلدار ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم کمیصدر جہاں پہ چکبندی کے مقدمے چلتے ہیں وہ اس پانچ کروڑ میں کاؤنٹیڈ نہیں ہے جو تسلدار کیا مقدمہ ہوتا ڈی ایم کیا مقدمہ ہوتا ہے ڈی ایم کیا ہوتا ہے چکبندی ادھیکاری جس کو کہتے ہیں ڈی ڈی سی کہتے ہیں ڈی ڈی سی کہتے ہیں ڈی ڈی سی کہتے ہیں وہ اس کے پیرلل میں ہے اور پانچ کروڑ مقدمے وہاں پہ بھی چل رہے ہیں اس کا میں لائب ایگزامپل دینا چاہوں گا بھارت کی بلیک جسٹس سسٹم کا انیس سو پچاسی میں جونپور میں ایک دس بھیگے جمین کا مقدمہ شروع ہوا تھا اب یہ سب سے نیچے پاہ دان پہ ہے جس کو کہتے ہیں چکبندی ادھیکاری انیس سو پچاسی میں مقدمہ شروع ہوا دوزار تیس آ گیا لگ بھگ سائیتس سال بیچ چکے سائیتس سال میں یہ نہیں تہہہ ہو پایا یہ اصلی ویل کس کون سی ہے دو لوگوں نے کلیم کیا وہ کہہ رہا ہے مجھے ویل ملی ہے وہ کہہ رہا ہے سائیتس سال میں یہ نہیں ڈیسائیڈ ہو پایا اصلی ویل کس کی ہے اگر مال لیجی آج ڈیسائیڈ ہو جائے تو سی او کے بعد ایس او سی ایس او سی کے بعد ڈی ڈی سی ڈی 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 سی کے بعد ہائی کورٹ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ یعنی ابھی 35 سال اور لگے گا 70 سال لگے گا سیکنڈ جنریشن مقدمہ لڑ رہی ہے آل لیڈی سیکنڈ جنریشن مقدمہ لڑ رہی ہے اور اسی سپیڈ سے کام ہوا تو مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ پہنچے گا دوسرا اگزامپل اگلیرنگ اگزامپل آپ کو دیتا ہوں 1971 کے وار میں پاکستان میں بم فیکنے والے پاکستان کے فاؤزیوں کے بہت سارے بینکر توڑنے والے ایک کرنل کبوترا ہے پنچ کولا میں رہتے ہیں دوسمنوں کو انہوں نے دات توڑ دیئے آج 2000 سے ان کے مکان پر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے 2023 آ چکا ہے تیز سال میں وہ اپنے مکان کو نہیں چھوڑا پائے ابھی ماملہ پنچ کولا کی ڈسٹک کورٹ میں ہے اس کے بعد چندگر ہائی کورٹ جائے گا پھر سپریم کورٹ جائے گا تیز سال میں وہ سب سے نیچے پیدان پہ ہیں واسطوکتہ یہ ہے انگریج چلے گئے انگریجی کانون یہیں چھوڑ گئے انگریجی بیوستہ یہیں چھوڑ گئے یہ بیوستہ بھارت میں نیائے دینے کے لئے نہیں بنے تھی یہ جو نیائے جیوڈیسل سسٹم تھا بھارت میں جو بنایا گیا وہ کیول اور کیول بھارت کو لوٹنے باٹنے کے لئے بنایا گیا تھا چونکہ کانون وہی چل رہا ہے جیوڈیسل سسٹم وہی چل رہا ہے ہمارا ڈریس بھی وہی چل رہا ہے انگریج کالے کپڑے پہنتے تھے ہم بھی کالے کپڑے پہنتے ہیں انگریج جون کے مہینے ان کو گرمی لگتی تھی ایک مہینے چھوٹی کر کے انگلینڈ چلے جاتے تھے آج بھی ہمارا ہائی کورٹ سپریم کورٹ پورے مہی جون بند رہتا ہے انگریجوں کو کرسماس کے ٹائم میں دیسمبر میں چھوٹی ملانا جانا ہوتا تھا ایک مہینے چھوٹی کر چلے جاتے تھے آج بھی ہماری ہائی کورٹ سپریم کورٹ دیسمبر میں کرسماس کے ٹائم میں پندرہ دن بیس دن بند ہو جاتی ہے تو سوچ وہی ہے کتابیں وہی ہیں بیوستہ وہی ہے کانون ہوئی ہے تو سوابک سی بات ہے جسٹس ہوگا کہاں سے جسٹس کیسے ہوگا ہم دوہزار تیس میں اٹھارہ سو ساٹھ کا انڈین پینل کورٹ لے کے گھوم رہے ہیں اٹھارہ سو ایک سٹھ کا پولیس ایکٹ لے کے گھوم رہے ہیں گواہوں کے بیان اٹھارہ سو بہتر کے کانون سے ہو رہے ہیں ہم نے سب کچھ ورڈ کلاس کر لیا لیکن اپنے جسٹس سسٹم کو کمپیر کرنے کی کوشش ہی نہیں کیا جتنے میں ایک ائرپورٹ بنتا ہے ایک ائرپورٹ بنانے میں پچیس جار کروڑ کی لاغت آتی ہے اگر ہماری سرکاروں نے ایک ائرپورٹ کی قیمت جڑیس سسٹم پر خرچ کر دیا ہوتا تو ہماری نیایک بیوستہ اچھی ہو گئی ہوتی آج گھٹیا چونکی ایکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے جڑیس سسٹم میں کوئی ایکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے کسی کے ساتھ نیاے ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا نردوس کو جیل ہو جائے جج کی کوئی ایکاؤنٹیبیلٹی نہیں دوسی کو بیل ہو جائے جج کی کوئی ایکاؤنٹیبیلٹی نہیں لاکھوں لاکھ لوگ جیل میں سڑ رہے ہیں لاکھوں دھوکے باج برشتہ چاری باہر گھوم رہے ہیں مون کارڑ ہے بلیک جسٹس سسٹم آپ نے بہت اچھا آپ نے اس میں ویب سیریز بنایا ہے اور اس دیس میں ورڈ کلاس ائرپورٹ ورڈ کلاس ہائیوے ورڈ کلاس سوپنگ مال سب کچھ ورڈ کلاس بنا لیا ان فیکٹ اپنا موبائل کا ڈیٹا سرکشت رکھنے کے لیے ہمارے سانسد ویدھائک جج آئی فون بھی یوز کرتے ہیں امریکہ کا آئی فون یوز کرتے ہیں ہمارا ڈیٹا سرکشت ہو جائے لیکن بھارت سرکشت ہو جائے اس کے لئے یہ نہیں دیکھتے کہ جاپان میں کون سا کانون ہے امریکہ میں کون سا کانون ہے سنگاپور میں کیا اچھا چل رہا ہے کانادا میں رینڈ کا ماملہ ایک ڈیٹ میں ختم ہوتا ہے سنگاپور میں ابھی کس دن پہلے ایک وقتی کے پاس 900 گرام گانجہ پایا گیا اس کو فاسی ہوئی ہے دوبارہ وہاں ڈرگ اسمگلنگ ہوگی کیا تو بھارت میں چاہے وہ ڈرگ اسمگلنگ ہوئے مافیا راز ہے human trafficking ہے ان سب کے لئے ہمارا justice system ذمہ دار ہے کوئی بھی اپراد ہوتا ہے اس میں دو پکچھ ہوتا ہے ایک پیڑت ایک اپراد کرنے والا جو پیڑت ہوتا ہے وہ چاہتا ہے جلدی اس کو نیائے مل جائے اپراد کرنے والا چاہتا ہے مقدمہ لمبہ چلے بھارت کا نیائک system اپراد کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہے بلاتکاری چاہتا ہے اس کا مقدمہ تیس سال چلے اور مقدمہ تیس سال چلتا ہے بھو مافیا چاہتا ہے کہ گریب کی زمین پر قبضہ کرلے اس کا مقدمہ پچاس سال چلے اور آج کی نیائے مقدمہ پچاس سال چل رہا ہے اس کا مطلب ورطمان نیائک system بلاتکاری کے پکچھ میں ہے گو مافیا کے پکچھ میں ہے ڈرگ اسمگلر کے پکچھ میں ہے human trafficker کے پکچھ میں ہے نقسلیوں کے پکچھ میں ہے ماوادیوں کے پکچھ میں ہے جو لوگ دیز ویوہدھی کام کر رہے ہیں ان کے پکچھ میں ہے چالیس سال پچاس سال کے بعد کسی ویکتی نے ملاوٹ کر کے لوگ کا سواس خراب کر دیا اس کو پچاس سال کے بعد سجا ہو رہی ہے اس بیچ اس نے کم کم پتہ نہیں کتنے لوگ کا اور بھی کر دیا تو یہ جو justice system ہوتا ہے دوا کی طریقے کام کرتا ہے جیسے دوا اچھی ہوتی ہے بیماری ترن ٹھیک ہو جاتی ہے اگر دوا گھٹیا ہوتی ہے بیماری بڑھ جاتی ہے دوا کھانے کے بعد شریر as it is نہیں رہتا یا تو بیماری ٹھیک ہوتی ہے یا تو بیماری بڑھتی ہے اگر کوئی آدمی ایک گاؤں میں کسی کے ساتھ کچھ غلط کر دے اس کو چھ مہینے کے اندر سجا ہو جائے سال بھر کے اندر ہو جائے دوسرا اپراد وہاں نہیں ہوگا لیکن اگر اس وقتی کو punishment نہیں ملا تو سواہوک سی بات ہے اس نے اس کو اور موٹیویٹ کر دیا کہتے نہیں ایسے بخار ہے ترن تو دو گولی کھائی ہے بخار ٹھیک ہو گیا لیکن اگر آپ نے دوا نہیں کھائی یا غلط دوا کھا لیا تو ٹائفائیڈ ہوگا یا نیمونیا ہوگا دوربھا کے واس یہ ہمارا justice system یہی کر رہا ہے آج کی ریٹ میں جتنی سمسچیاں ہیں چاہے وہ گھوس کھوری ہے جمع کھوری ہے ملاوٹ کھوری ہے کالابازاری ہے نسہ تسکری ہے مانو تسکری ہے سونا تسکری ہے ڈرگ سمگلنگ ہے یا نقسلواد ہے یا ماواد ہے یا کٹروواد ہے جو بھی سمسچیاں ہیں اس کا ایک بہت بڑا ہم ہر چیز کے لیے باہر سے چیزیں خریدتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں چائنا کا جسسس سسٹم کیسا ہے سنگاپور کا کیسا ہے کانادا کا کیسا ہے فرانس کا کیسا ہے اور امریکہ کا کیسا ہے ہم کیوں نہیں best practices ان کی ایڈاپٹ کر لیتے دنیا کے کئی دیشنوں نارکو پولیگراب ڈرین مائپنگ کانون منا چاہتے ہیں میری بہن دیبی کا نارائن بیٹھی ہوئی ہے یہ لگاتار فالس کیسز کے خلاف ان کو میں دیکھتا رہتا ہوں active رہتی ہے ایک کانون بن جائے نارکو پولیگراب ڈرین مائپنگ اور کمپلین پر انڈرٹیکنگ لے لیا جائے کہ جو کچھ میں سکایت کر رہا ہوں اس کے لئے میں اپنا نارکو پولیگراب ڈرین مائپنگ کرانے کے لئے تیار ہوں ہزاروں کی سنگھیاں میں فیک کیسز خود ہی ختم ہو جائے گیا آج کی ریٹ میں لوگ جوڈیشری کی لاپروہی کے ساتھ فرجی کیسز سے پریشان ہیں فرجی گواہی سے پریشان ہیں فرجی فائی آر سے پریشان ہیں ہزاروں پریشان پریوار پریشان ہیں کئی بار دیکھا گیا کہ جو فیملی کے کیسز ہوتے ہیں اس میں کتنے سارے فیک کیسز بھی آ رہے ہیں تو جو واسطوں میں دوسی ہیں ان کو پنیسمنٹ نہیں مل پا رہا ہے جو نردوس ہیں ان کے خلاف فرجی کیسز ہو رہے ہیں آج کی ریٹ میں گاؤں میں ایک دبنگ اگر جمین قبضہ کر لیتا ہے کسی کی ہمت نہیں پڑتی اس کے خلاف کوئی گواہی دے دے لوگ اپنی جمین چھوڑانے میں تیس تیس سال لڑنا پڑ رہا ہے پہتیس سال لڑنا پڑ رہا ہے اگر تیس سال پہتیس سال پہتیس سال کے بعد ککڑ جی اس کو اپنی جمین مل بھی گئی اس کے ساتھ نیائے کہا ہوا پہتیس سال موسکا ٹائم برباد ہو گیا پہتیس سال موسکا پیسہ برباد ہو گیا پہتیس سال مینٹل ٹراؤما میں رہا پہتیس سال اس نے تاریخ پہ تاریخ جھیلی ہے اور میں تو ڈسٹک کوٹ میں کئی بار جا کے دیکھا ایسے پریواروں کو دیکھتا ہوں جن کے پاس بس سے آنے کے لیے پیسہ نہیں ہے سائیکل سے آتے ہیں ایسے پریواروں کو دیکھتا ہوں جو چائے نہیں پی سکتے اپنے پیسے سے بیچارے گھر سے روٹی بانت کے اور اچار لے کے آتے ہیں لیکن وہاں مضبوری میں وکیل کو پیسہ دیتے ہیں تو ہماری کوٹ کا چہری واسطوں میں دلالی کا اڈا بن گیا ہے ہماری کوٹ کا چہری بھرستہ چار کا اڈا بن گیا ہے اور میں دکھ کے ساتھ کہنا چاہوں گا عدالتوں میں نیائے ہو نہیں رہا ہے بلکہ نیائے بک رہا ہے جن کے پاس پیسہ ہے انہوں نے کتنا بڑا crime کیا ہو murder کیا ہو rape کیا ہو ان کو زبانت ہو رہی ہے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بیچارے جیل میں سڑ رہے ہیں کئی بار تو مردر کیا ایکس انانسنگ نے لیکن ایکس انانسنگ بہوبلی تھے انہوں نے تھانے دار کو بیس لاکھ روپے دیا وہ وائی انانسنگ کو لیا کے جیل میں ڈال دیا نام ہوئی ہے اب اس کے بعد کیا ہوا بیس سال مقدمہ چلا اور پھر ثبوت کے بھاو میں چھوٹ گیا تو جس نے murder کیا وہ تو کبھی جیل گیا ہے نہیں ایک نردوس جیل گیا دس بیس سال کے بعد اس نے اپنا جمین بیچا سب کچھ کیا ماں باپ سب کچھ تواہ ہو گئے پھر وہ ثبوت کے بھاو میں چھوٹ رہا ہے تو ثبوت کے بھاو میں اگر بیس سال کے بعد چھوٹ بھی گیا ہو اس کا بیس سال کون لوٹ آئے گا اس کے بیس سال کے لئے کون ذمہ دار ہے اس کے بیس سال جو برباد ہوا اس کے لئے سمبیدان کی سپت لینے والے ذمہ دار ہیں سمبیدان کے پریامبل میں لکھا ہے ہم آپ کو justice دیں گے ہم آپ کو نیائے دیں گے نیائے دینے کی ذمہ داری کس کی جنہوں نے سپت لیا سپت کون لیتے ہیں جزز لیتے ہیں سانسد ویدھائک منتری لیتے ہیں تو آج کی ریٹ میں اگر لوگوں کو نیائے نہیں مل رہا ہے تو اس کے لئے وہی ذمہ دار ہیں جو سمبیدان کی سپت لیتے ہیں سمبیدان کی سپت لینے والوں کو ویتن بھتتا گاڑی بنگلہ اسی لئے ملتا ہے کہ لوگوں کو نیائے مل سکے فاس justice ملے complete justice ملے unfortunately complete justice ملنے میں تو پچاس ساٹھ سال لگ جاتا ہے فاس justice تو سپنا ہو گیا ہے اس لئے آج آپ نے جو یہ ویب سیریز بنائی ہے میں آپ کو دھنیواد دیتا ہوں ایک ایسے ویشے پہ جس پہ کوئی ٹچ نہیں کرتا لیکن جس سے کروڑوں لوگ پیڑی تھے میں نے کہا دا پانچ کروڑ لوگ سیدھے ڈسٹک کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے کیسے سے پیڑی تھے اور پانچ کروڑ مکرد میں SOC, DTC تسلدار کہاں چل رہا ہے تو اگر پانچ کروڑ سے تیس کروڑ لوگ ادھر پیڑی تھے تو ادھر بھی پیڑی تھے واسطوں میں بہت بڑی سنخیہ بھارت میں اسی سے پیڑی تھے اور آپ رات, بھرسٹہ سار اور جتنی بھی ارازکتہ چل رہی ہے اس کا مول کارن بھی ہے جسٹس سسٹم اچھا ہو جائے کانون سخت ہو جائے کانون کا خوف پیدا ہو جائے نیائے پالکہ کا خوف پیدا ہو جائے اور یہ تھانے جو دلالی کے اڈے بن گئے ہیں تحصیل جو دلالی کا اڈا بن گیا ہے ڈسٹک کورٹ جو کمیسن کھوری کا اڈا بن گیا ہے اگر اس پہ کنٹول ہو جائے تو واسطوں میں بھارت میں پھر سے رام راج آ سکتا ہے اگر جو ڈیزل سسٹم اچھا ہو جائے جو رام راج کی کلپنا ہے دھرم کی جے ہو ادھرم کا ناس ہو کاریوں میں صدبہونا ہو ویشو کا کلیان ہو مجھے لگتا اس کو پھر سے جیویت کیا سکتا ہے آپ نے مجھے بھلایا کپل جی میں آپ کو دھنیواد دیتا ہوں اور یہ فلم منانے کے لیے یہ ویب سیریز منانے کے لیے بہت بہت دھنیواد دیتا رہتا ہوں دیپکا جی لڑتی رہتی ہے ان کو دیکھتا رہتا ہوں بہن نیہا جی آئی ہے یہ اپنے گانوں سے مجھے لگتا بہت اچھا آپ لکھتی ہیں اور اسی طریقے سے کڑوا سچ آپ لکھتے رہیے کڑوا سچ گاتے رہیے لوگ آج کی ریٹ میں ینگ جنریشن کڑوا سچ سننا چاہتی ہے میٹھے جھوٹ نے اس دیس میں سگر ڈائیبیٹیز پیدا کر دیا بھارت کہ وہ لوگ ڈائیبیٹیز سے نہیں پیڑی تھے بلکہ ہماری بیوستہ کو ڈائیبیٹیز ہو چکا ہے اور اس ڈائیبیٹیز کو دوس کرنے کے لیے جو صحیح بات کہہ رہی ہیں دیپکا بہن دیپکا جی صحیح بات کہہ رہی ہیں آپ لوگ جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ نے ککر صاحب آپ نے بنایا ویب سیریز آپ کو مجھے سا بات دھنیواد دیتا ہوں یا ہی نیویدن کرتا ہوں اس ویب سیریز کو جہدہ سے جہدہ دیکھیں اور خاص طور پر اگر آپ کے جاننے والے کوئی جیز ہیں کوئی آئی ایس ہیں کوئی آئی پی ایس ہیں منتری سانسد ویدھائک ہیں ان کو بھی ایک بار فون کر کے واتس اپ کر کے ایک بار کہیے کہ وہ بھی اس کو ضرور دیکھیں کیونکہ الٹیمیٹلی نیایک بیوستہ بدلنے کی ذمہ داری انہی کی ہے جن کو ویتنبتہ گاڑی بنگلہ فری ائر ٹکٹ فری ریل ٹکٹ اور وی آئی پی بیوستہ ملتی ہے یہ بیوستہ انہی کو بدلنے کی ہے جائن دھنیوال